بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب مقیم پاکستان اکیس رشتہ دار کو ویزرڈ ویزے پر بلا سکتے ہیں اس کے متعلق ڈیٹیلز سعودی عقام کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ مملکت میں مقیم وہ کارکن جن کو فیملی سٹیٹس حاصل ہے وہ اپنے خاندان میں سے والد والدہ بیوی اور ساس کو ویزرڈ ویزہ جاڑی کروا کے سعودی عرب بلا سکتے ہیں البتہ کوئی بھائی اپنی بہن کو ویزرڈ ویزے پر سعودی عرب نہیں بلوا سکتا نیوز کے مطابق سعودی عرب میں نیا قرون جلد آنے والا ہے جس سے زیافت ویزہ کا نام دیا گیا ہے اس ویزے کے تحت غیر ملکی اپنے رشتہ داروں یا عزیزوں کے لیے عمرہ ویزہ جاڑی کروانے کے اہل ہوں گے مسکورہ قرون منظوری کے آخری مراکل میں تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے معاملات رک گئے جیسے اس بارے میں منظوری ہوگی سعودی حکومت اگاہ کر دے گی فیلخال کرونا وائرس کی وجہ سے عمرے کی ادائیگی محدود ہے جس کے لیے آٹھنا ایپ کے ذریعے جادت نامہ حاصل کرنا لازمی ہے ایپ سے جاری کیا جانے والا جادت نامہ کامہ نمبر پر جاری کیا جاتا ہے مکہ مکرمہ جانے کے بعد حرم شریف میں داخل ہونے سے قبل جادت نامہ جو کہ موبائل پر جاری کیا جاتا ہے اس سے وہاں مجود اہل کارڈ چیک کرتے ہیں سعودی حکومت نے ایک اور وضاحت کی ہے کہ سعودی عرب میں آزاد ویزے کے حوالے سے کوئی قانون نہیں ہے غیر ملکی کارکون اس عمر کا پابند ہوتا ہے کہ وہ شخص کمپنی یا شخص کی کفالت میں مملکت میں مقیم ہے اس کے پاس کام کرے گا بس حرد دیگر دوسری جگہ کام کرنے والے قانونی خلاورزی ہوگی قانونی طور پر دوسری جگہ کام کرنے کے لیے اجیر سسٹم کے تحت این او سی حاصل کرنا پڑتا ہے جس کی فیس ہوتی ہے اجیر کے تغہت آردی طور پر کوئی کارکون اپنے کفیل کے علاوہ دوسری جگہ قانونی طریقے سے کام کر سکتا ہے اجیر کا این او سی حاصل کرنے کے لیے موجودہ کفیل این او سی جاری کرے گا جسے وزارت محنت کے ادارے سے منظور کروانے کے بعد اس کی فیس ادا کرنی ہوگی قانون کے مطابق اگر کامپنی ریڈ زون یعنی نتاک آہمر میں ہو تو جس کی وجہ سے کامہ اور ورک پرمٹ ایکسپائر ہو گیا ہو تو کارکون لیبر آفس میں درخواست جائر کر کے کفالت تبدیل کروا سکتا ہے یہ تھی اپ ڈیٹس اپنا خیال رکھیں اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو مل سکے شکریہ